موسیقی السلام علیکم پروگرم کسان کی آواز میں خوش آمد دید میں ہوں جس کے میزبان مشاہل انتیاز اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین پروگرم کسان کی آواز کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک ایسے ٹوپک کے ساتھ ایک ایسے بزنس آئیڈیا کے ساتھ جو آپ کو انتہائی منافع دینے والا ہے ناظرین یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس کے بارے میں آپ نے شاید سنا ہوگا آپ نے اس کا نام سنا ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی سے سنا ہو لیکن آپ اس کا بیگرونڈ نہ جانتے ہو یا پھر آپ نے کبھی اس بزنس کو نہ کیا ہو ناظرین ہمارا آج کا پروگرام بھی فارمنگ کے حوالے سے ہے اور آج میں آپ کو بتانے والی ہوں ایک ایسے درخت ایک ایسی لکڑی کی کاشت پر جو کہ سونا اگلتی ہے سونا بلکہ ہیرے اگلتی ہے جس کی مارکٹ میں قیمت پچاس ہزار ڈالر عام مل جاتی ہے اور وہ ہے اود اود یا پھر اگر اسے اود بھی کہا جاتا ہے اور اگر بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ناظرین شاید آپ کو یہ نام بھی سمجھ نہ آیا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی یہ نام بھی نہ سنا ہو تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ جو اگر وڈ ہے یا پھر اود ہے یہ بسکلی کیا چیز ہے تو ناظرین یہ ایک درخت ہے اور اس کی لکڑی کا نام اس کے درخت کا نام اود یا پھر اگر اس کی بہت ہی عام مثال دیتی ہوں آپ کو میں ناظرین آپ اگر بٹی سے تو خوب واقف ہوں گے آپ سب جانتے ہیں کہ اگر بٹی ہم استعمال کرتے ہیں خوشبو کے لیے اگر بٹی سے انتہائی خوشبو آتی ہے اس کو جلانے کے بعد اگر وڈ اگر وڈ یعنی اگر کا درخت بھی اسی سے بنتا ہے اگر بٹی اگر وڈ کی ہی بنتی ہے اگر کہتے ہیں اود کو اود یعنی اگر اور بٹی کہتے ہیں کیسی چیز اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے کرتے ہیں اس کو بٹی کی شکل استیار کر لیتی ہے لمبی سی اور گول سی اسے بٹی کہا جاتا ہے اس لیے اگر بٹی کا نام اس طرح اگر بٹی رکھا گیا تھا کیونکہ یہ اگر یعنی اود کی لکڑی سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے اور پھر اس کی ایک بٹی بنایا جاتا ہے اس لیے اس کا نام اگر بٹی رکھا جاتا ہے آپ نے کافی حد تک سمجھ لیا ہوگا کہ اگر یعنی اود کا کیا استعمال ہوتا ہے لیکن ناظرین اود یا اگر اس کا استعمال صرف اگر بٹی بنانے میں نہیں ہوتا بلکہ دنیا کے تمام پرفیوم مہنگی پرفیوم اس سے بنایا جاتے ہیں اس کی خوشبو انتہائی مہنگی بکتی ہے اس کی لکڑی بیچی جاتی ہے اور وہ انتہائی مہنگی سیل ہوتی ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس کے بہت ڈیمانڈ ہے وہ تمام پرفیوم جو کہ ہم باہر کے ملکوں سے منگواتے ہیں ان کی خوشبو سے امپریس ہو کر اور وہ ہمیں ایکسپینسیف بھی ملتے ہیں یہاں پر تو وہ تمام کے تمام اگر یعنی اود کی لکڑی سے بنایا جاتے ہیں اس کی خوشبو سے بنایا جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کا تیل بھی ہوتا ہے اس کا تیل بھی انتہائی مہنگا سیل ہوتا ہے یہ میں آپ کو پروگرام کے آخر میں بتاؤں گی کہ اس کی جو لکڑی ہے وہ کہاں پر سیل ہوتی ہے اور اس کا مارکٹ میں ریٹ کیا ملتا ہے اس سے قبل کہ ہم اپنے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل ریڈ نیوز ایش ڈی پر ابھی نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ریڈ نیوز ایش ڈی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ریڈ نیوز ایش ڈی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز انویٹیو آئیڈیاز بروقت آپ تک پہنچتے رہیں اور ہمارے پروگرام کسان کی آواز کا مقصد یہی ہے نویت یہی ہے کہ ہم آپ کو ہر دفعہ ہر اپیسوڈ میں ایک نیا کاروبار متعارف کرواتے ہیں اور بھی انتہائی منافع بخش تناظرین آپ اپنے پروگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اس سے کپل کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کو ہم نے کارز کہاں پر کرنا ہے کیسے کرنا ہے تھوڑا سیس کا بیکگرونڈ بھی جان لیتے ہیں کہ اگر وڈ یا اود یہ کہاں سے آئی ہے اس کی مدر لینڈ کونسی ہے یہ کہاں پر پائی جاتی ہے اور یہ اس کے مختلف نام ہے وہ کون کونسے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک نام کو آپ جانتے ہو اگر وڈ کو ہنڈی میں یعنی انڈیا میں اسے ایلیس وڈ کہا جاتا ہے انگلیش میں اسے اگر وڈ کہا جاتا ہے عربی میں اسے اود کہا جاتا ہے اور پاکستان میں اسے اگر اور اود ان دونوں ناموں سے پکارا جاتا ہے اگر یا اود پاکستان میں یہ اس نام سے مشہور ہیں اس کی جو مدر لینڈ ہے وہ ہے ویٹنام سری لنکا انڈیا اور جپان اگر بات کی جائے اس کی ہسٹری کی تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مطارف کروائی گئی تھی اور مصر میں یہ لائے جاتی تھی اور اس کی خوشبو کا تب بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا تو اس کی ہسٹری حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے ہے اب اگر بات کی جائے اس کے استعمال کی تو ناظرین اس کا استعمال پہلے بھی آپ کو بتا جاتی ہے کیسے اگر بطی بنے جاتی ہے لیکن وہ اس کا صرف ایک چھوٹا سی استعمال تھا اس لئے بتایا تھا تاکہ آپ اس کے نام کو انڈرسٹینڈ کرسے کے اگر بطی کیونکہ آپ جانتے ہیں تو اس لئے میں نے آپ کو یہ اس کی مثال دیتی کہ اس سے وہ بنائی جاتی ہے اس کے علاوہ خانہ کعبہ کو جو اتر لگایا جاتا ہے جو خوشبو لگایا جاتی ہے وہ بھی اگر وڈ ہوتی ہے او دیانے اسی کی خوشبو ہوتی ہے اس کے علاوہ جب بھی وہاں پر غسل دیا جاتا ہے خانہ کعبہ کو تو اس پانی میں بھی یہ اگر وڈ یعنی اس کی خوشبو شامل کی جاتی ہے اس طرح سے پورا پھر کعبہ شریف اس میں خوشبو پھیل جاتی ہے اس کے علاوہ عرب کنٹریز میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تمام حجاج اور عمرہ پر جانے والے افراد وہاں پر جب جاتے ہیں تو سپیشلی وہ اسی پرفیوم کو لگاتے ہیں اسی کے پرفیوم لگاتے ہیں کیونکہ اس کی خوشبو بہت زیادہ اچھی اٹریکٹیو ہوتی ہے تو اس کا بیسیکل استعمال یہی ہے کہ اسے پرفیوم بغیرہ بنائی جاتی ہیں لیکن ناظرین آپ نے پرفیوم بنا کر نہیں بیشنا آپ نے صرف اور صرف اس کی لکڑی کو ہی سیل کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود پرفیوم بنائیں تو وہ ایک بہت ہی سیپرٹ ایشو ہے آپ کے لیے بلکہ تو آپ وہ نہ بنائے گا لیکن آپ اس کی لکڑی کو سیل کیجئے کہ کئی لکڑی اس کی سیل ہوتی ہے اور براہ راست سیل کی جاتی ہے اس وقت آپ ہمیں اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس لکڑی کو رکھا گیا ہے اور اس نے بلکل ایسے ہی براہ راستی سیل ہونا ہے اگر وٹ یا پھر اود یہ دنیا بھر میں بہت ہی اچھے سے کارس کیا جاتا ہے بھارت جپان ویتنام یہ اس کی سب سے بڑی ایک مارکٹ ہے جہاں پر اس کو بہت زیادہ کارس کیا جاتا ہے پاکستان میں اس کو کارس ابھی زیادہ نہیں کیا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو ہمارے بیورز کو ہمارے پارمرز کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہم نے اس کو کارس کیسے کرنا ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے فائدے سے ہی ابھی تک بے خبر ہوں کیونکہ وہ کسان جو کہ امرود لگا لیتا ہے گندم لگا لیتا ہے سیب لگاتا ہے کیلہ لگاتا ہے اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ تمام فصلیں ایسی ہیں جس پر اسے بھی خاص منافع نہیں ملتا اگر اسے یہ معلوم پڑ جائے کہ یہی پر ایک ایسی فصل موجود ہے ایک ایسا درخت موجود ہے جو کہ ایک نسلی پودہ کھیلاتا ہے اور وہ اسے سونا اگل کر دیتا ہے اور اسے وہ اس پدہ پیداوار حاصل کرتا ہے اتنا منافع کماتا ہے تو وہ تمام کے تمام فارمرز اسے کو کارس کریں بجائے اس کے کہ وہ ہماری جو روائیتی فصلیں ہیں جیسے امرود ہے گندمو اس کو کارس کرنا بھی ترک کر دیں گے اگر وہ اس کا منافع ایک دفعہ جان لیں تو ناظرین میری آپ سب سے بزارش ہے کہ آپ تجربے کے طور پر ہی اپنے باغ میں اپنے کھیت میں ایک دفعہ چاہے ایک کنال پر ہی آپ اس کو لگائیں لیکن آپ اس کو لگائیں ضرور کیونکہ چار سال کے اندر اس کا پورا درخت پیار ہو جاتا ہے اور یہ آپ کو پیداوار دنا شروع کر دیتا ہے اس میں آپ نے کوئی محنت نہیں کرنی آپ نے صرف اور صرف اس کی لکڑی کو کٹ کر توڑ کر دینا ہے اس کا جو پول ہکلتا ہے وہ بھی اس کے لئے انتہائی منافع بخش ہوتا ہے اس سے بھی اس کا تیل تیار کیا جاتا ہے اس کا بھی مارکٹ میں ریٹ بہت زیادہ ملتا ہے وہ بھی آپ کو میں آگے جا کے بتاؤں گی تو اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ کا اس میں انٹریسٹ پیدا ہو چکا ہے کہ آپ کو یہ کارسٹ کرنی چاہیے تو ناظرین اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس کے پودے کہاں سے لینے ہیں ناظرین پاکستان میں اس کے پودے عام مل جاتے ہیں لیکن میں بار بار اس بات پر زور دیتی ہوں کہ ہمارا جو چینل ہے ریٹ نیوز ایشٹی اور ہمارا پروگرم میں کسان کی آواز ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی کا کاروبار چمکائیں یا پھر آپ کو کوئی ریفرنس دیں کسی کا کبھی کا بار ضرورت پڑھنے پر ہم ریفرنس دے دیتے ہیں لیکن اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ ہم لوگ نہ تو کسی چیز کو سیل کرتے ہیں ہمارا ہم ریسرچ کرتے ہیں ایک انویویٹیو آئیڈیاز پر بزنس آئیڈیاز پر ہم پس پروگرم بناتے ہیں کسی بھی چیز کو سیل یا پچیس نہیں کرتے لیکن اسی ریسرچ کرنا ہمارا کام ہے تو میں نے ابھی ابھی جسٹ نو ہی ریسرچ کی تھی کہ پاکستان میں کیونکہ میں لہور میں موجود ہوں تو میں نے لہور کا لکھا تھا گوگل میں نے سرچ کیا کہ لہور میں میں اس کے اود کے یا اگر کے درخت پودے یا کہاں سے لے سکتی ہوں تو وہاں پر بہت سائی ریسری فارمز کا ایڈریس وہاں پر نکل آیا تھا گوگل نے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں سب خوش مل جاتا ہے تو گوگل میں مجھے کافی ساری ایڈریس مل گئے تھے آپ بھی ایسے لکھیں گے تو آپ کو بھی سامنے آ جائیں گے اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ جو بہت زیادہ ممشور ہے ہم سب میں وہ ہے دراز.پک دراز.پکے سے بھی اس کے پلانٹ آپ منگوا سکتے ہیں اگر گوڑ کے پلانٹ وہاں سے تیار مل جاتے ہیں تو آپ نے وہاں سے منگوا لے جئے یا پھر بہت سی نرسلیاں یہاں پر موجود ہیں لاہور میں آپ کے شہن میں موجود ہیں لیکن میں نے لاہور کا سرچ کیا تھا کیونکہ میں لاہور میں رہتی ہوں تو آپ نے گوگل پر آپ سرچ کر لیجئے اور وہاں سے آپ اس کے پودے بھی حاصل کر لیجئے گا اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس کو لگانے کا جو اچھا موسم ہے وہ کونس ہے اور اس میں ساتھ ساتھ ہم اس کی ازلا بھی کور کریں گے ناظرین پاکستان کے صرف ایسے ازلا جہاں پر برفباری ہوتی ہے وہ اس کے لیے موضوع نہیں رہتے صرف ایسے ازلا جہاں پر درجہ حرارت صفر پر پہنچ جائے یا منفی پر پہنچ جائے وہاں پر اس کو کار سرگز نہیں کیا جاتا صرف ایسے ازلا جہاں پر سخت سردی میں بھی درجہ حرارت پانچ سے ساتھ تک ہی پہنچے صرف وہاں پر اس کو کارس کیا جاتا ہے جہاں پر برفباری ہوتی ہے وہاں پر اس کو کارس نہیں کیا جاتا اس حساب سے آپ انجاب میں سندھ میں بلوچستان میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں لیکن جہاں جہاں برف پڑتی ہے وہاں پر آپ اس کو نہیں لگا سکتے اس کو لگانے کا جو موضوع موسم ہے فروری اس کو لگانے کا ایک ایڈیل وقت ہوتا ہے مارچ سے اکتوبر کا اس کا وقت رہتا ہے کہ آپ ان مہینوں کو کارس کر سکتے ہیں لیکن اچھا موسم یہی ہے کہ آپ اس کو فروری میں لگائیں فروری سے مارچ آپ کر سکتے ہیں لیکن فروری میں شروع کریں تو بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن آپ اس کو اس موسم میں بھی لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے کہ موسم بدلنے والا ہے آئندہ چند روز میں یا پھر ایک دو مہینے تک موسم بدل جائے گا تو اس کو لگانے کا ایک ایڈیل وقت شروع ہو جائے گا اکتوبر سے آپ اس کو لگانا شروع کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ان موسم میں آپ اس کو کارس کر جائے گا تو یہ آپ کے لئے زیادہ منافع وقت ثابت ہوگا ناظرین اب اگر بات کی جائے کہ کیا ہم نے اس کو پانی دینا ہے یا پھر کوئی کھاک دینی ہے یا پھر اس پر کسی بھی ماری کا حملہ ہوتا ہے تو ناظرین پانی وہی دینا ہے جو کہ ہم عام دیتے ہیں نورمل فصلوں کے دیتے ہیں ویسے جیسے کہ آپ کو لگے کہ اب خوش ہو رہا ہے کھیٹ تو آپ اس کو پانی لگا دیجئے پانی لگانے کا فامولہ پہلے بتا چکی ہوں آپ کو تو آپ نے اسی فامولہ کے ساتھ اس کو پانی لگانا ہے اس کے علاوہ اس کو کسی قسم کھاک نہیں دی جاتی اس پر صرف اور صرف ایک بیماری کا حملہ ہوتا ہے اور وہ ہے پھپوندی پھپوندی اس کے پتوں کو نہیں لگتی اس کی لکڑی کو لگتی ہے جب اس کا درخت تیار ہو جاتا ہے تو اس کے درخت کو پھپوندی لگتی ہے تو اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ لگے تو انڈیا میں سری لنکا میں جپان میں چانہ میں اس کو روکنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور پاکستان میں بھی پھپوندی کو روکنے کا ایک طریقہ ہے بہت عام اور بہت سمپل ہے کہ وہاں پر درخت میں اس کے درخت کی لکڑی میں دو سے تین انچ کے فاصلے پر لوہے کے کیل کو ٹھوک دیا جاتا ہے لوہے کے کیل ٹھوکنے سے اس پر پھپوندی نہیں لگتی تو آپ اس کے لکڑی میں لوہے کے کیل ٹھوک دیجے گا اس کے علاوہ بہت سی سپریے بھی موجود ہیں اس کو کرنے کے لیے کہ آپ سپریے کر دیجئے اور آپ اس کو پھپوندی سے بچا سکتے ہیں لیکن بہتر حل یہی ہے کہ آپ لوہ برجٹ میں اس کو کریں اور آپ لوہے کے کیل وہ آپ اس پر ٹھوک دیں اس طرح سے پھر اس کو پھپوندی بھی نہیں لگے گی ناظرین یہ اب بات کریں گے ہم اس کی مارکٹ کے حوالے سے تاکہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس میں مزید پیدا ہو سکیے کہ آپ نے اس کو سیل کہاں پر کرنا ہے اور اس کا جو مارکٹ میں ریٹ ہے وہ کہاں کہاں پر وہ کتنا ملتا ہے تو ناظرین اس کے جو رف پڑ ہے ایک رف لکڑی اس کا جو مارکٹ میں ریٹ ہے پاکستان میں بھی یہی ریٹ چلتا ہے اور باقی ملکوں میں بھی یہی ریٹ چلتا ہے ڈالر کے حساب سے اس کا ریٹ لیا جاتا ہے تو اس کا جو ریٹ ہے مارکٹ میں ایک رف لکڑی کا وہ سو ڈالر ہے سو ڈالر ایک کلو کے حساب سے اس کی لکڑی میں لیا جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کس وقت ڈالر کا جو موجودہ ریٹ ہے وہ 165 ہے تو لیکن یہ ریٹ اوپر آپ کو پتہ ہے جاتا رہتا ہے تو پھر اس حساب سے ہی آپ اس کو سیل کریں گے اس کا ڈالر کا ریٹ چلتا ہوگا ناظرین اس کے پھول بھی اکتے ہیں اس کو پھل بھی لگتا ہے اس پھل سے ہم کھانے کی استعمال نہیں کرتے پھل کو اسے ہم اس کا جو تیل ہے وہ اس کا ہم استعمال کرتے ہیں اس سے تیل حاصل کیا جاتا ہے تیل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کو گھر میں پروسیس کریں اور آپ اس کا تیل بیچیں تو وہ اگر آپ نیچے کمنٹ کریں تو ہم آپ کا ریفرنس دیکھ آپ کو ایک الگ ویڈیو بنا کر سکھا دیں گے کہ آپ اس کا جو تیل ہے وہ کیسے بنانا ہے گر پر وہ بنا سکھا دیں گے آپ کو لیکن اس ویڈیو میں نہیں بتایا جائے گا وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے کمنٹس پر تو اس کا جو مارکٹ میں اس کے تیل کا جو ریٹ ہے وہ ہے تیس سے چالیس ہزار ایک لیٹر مارکٹ میں اس کے تیل کا ریٹ تیس سے چالیس ہزار ڈالر ملتا ہے ناظرین آپ اس کو پاکستان کے ساتھ ساتھ باقی باہر کے ملکوں میں بھی آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو اس کا سیم ریٹ ہی ملے گے کیونکہ اس کا ریٹ تیہ ہو چکا ہے ڈالر کے حساب سے اس کا ریٹ لیا جاتا ہے اور اگر آپ اس کا تیل خود نہیں نکال کر بیشنا چاہتے ہیں آپ صرف اس کا پھل ہی بیشنا چاہتے ہیں تو باقی جو خریدے گا وہ تیل پھر خود بنا لے گا تو اس کے جو پھل کا ریٹ ملتا ہے اور اگر آپ تیل بنا کر سیل کریں گے تو پھر تیل کا ایک ریٹ جو ریٹ ہے وہ تیس سے چلیس ہیزار ڈالر ہوتا ہے پروگرام کے آخر میں آپ کو یہ لازمی بتانا چاہوں گے کہ یہ پودا اچھی دھوپ بہت پسند کرتا ہے سردی کی موسم میں جب آپ اس کو فروری میں کیونکہ مارچ میں لگایا جاتا ہے فروری اور مارچ میں تو یہ موسم ایسے ہوتے ہیں جہاں پر دھوپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اچھی دھوپ نکلتی ہے اور تیمبریچر بھی کافی بھرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو لگانے کا یہ ایڈیل وقت رہتا ہے تو آپ اس کو دھوپ میں لازمی رکھئے گا اچھی دھوپ اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے اور ہاں اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ پودا کب تیار ہوتا ہے اور اس کی پیداوار کو کب ملنا شروع ہو جاتی ہے تو ناظرین چار سال کے اندر یہ پورا درخت تیار ہو جاتا ہے اور چار سال کے اندر آپ اس سے کٹائی کر کے اس سے پیداوار لے سکتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اگر اس پروگرام کی حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ نے یہ کمنٹ کیجئے ہم سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائے کر دوں گی اگر آپ جاتے ہیں کہ ہم آپ کو تیل بنا سکھا دیں تو ہم نے یہ کمنٹ کر کے بتا دے جائے گا میں آپ کا ریفرنس دے کے آپ کا نام لے کے اس کی اوپر ویڈیو بنا دوں گی کہ آپ نے اس کا تیل کیسے بنانا ہے وہ آپ کے ڈیمانڈ پر ہی بنایا جائے گی ویڈیو ناظرین اگلے پروگرام تقلیز اعزت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد اگر خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ایک نئے انویویٹیو آئیڈیا کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارا چینل ریڈ نیوز ایشٹیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بہت جلد ملاقات ہوگی اللہ نگے بان